اگر یہ ایسی بات ہے تو میں اس نالائک کو ابھی یہاں پر دلوا کر فانسی دلاتا ہوں خبریلال اس نالائک بڑھے کو لے کر آ لے کر آ اس نالائک بڑھے کو اور ابھی یہی پر اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے گلے میں فانسی کا بھندہ ڈال کے جھلاتے ہیں نالائک کو کسائی کھانا کہاں لے جاتھ ہیں ہم تہار سادھی بایا جو کہاں آتہار سادھی کراو کہاں کراو بے مرائت کہاں چاہر داتو ہے ہاں ہم سادھی ودینے کراو امنیم جائے دا کہاں ترہے کھڑا رہے تو کہاں بھاکت ہے کھڑا رہا جرمالہ مگوائے ہی نے لڑکی بلوائے ہی بینا ہمار کہاں الہوا کرو بے کہاں ناہیں بڑھا پورا چاپ چاپ کھڑے بڑھے دیکھا نہیں بکری لہائے ہی تہاں آج تیرا سمائے سماعت آج تیرے لیے اے انتیم دن مالو یا رات انتیم دین ہو رات کھڑا بھاکت ہے کھڑا بھاکت ہے آج تیرا سانی ہمیلی توہاں لکھے دیا آہاں آپ کیسا نہ ہو کرتا اے بڑھے آہاں اب توسے اس دنیا میں جیبید رہنے کا کوئی حق ہی نہیں آرے اب تو مرے گا تو صحیح کہہ دم من مانا کام کرو انہیں پائے تو جھانکت رہا بجی آج تیرا سانی کونسا کام کونسا کام کونسا کام تو سوچا لیو کہ ہمیں اکتے آج تیرا ہم نا جھانکت رہ جلدی کر بولا لو بولا لو کسی کو بولانا چاہتے ہو تو جس کو بولانا چاہتے بولا لے کھے کھے بولا ہی اکھے سہارا رہی بیٹیا پوجا بیٹیا منجو اوہو تو ہرے کہے پروکے یہاں سے بھگائی دیا اب ہم کھے کھے بولاو لیکن اوکا کر کرے بھی کیا یہاں سیطان کے اگڑے پر کھے کچھ نہ کر سکتا یہاں یہاں جو بے کچھ ہوگا سیطان کے ایسارے پر ہوگا نہ لائے بولا لے جسے بولانا چاہتا ہو کھے 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 بھلائی لے تو ٹھیک ہے پھر تب مرنے کے لیے تیار ہو جائے مرنے کے لیے مرنے کے لیے مرنے کے لیے ویسے تو کھا 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 کھے اتنا موٹا ہوا کھا بھو کھا 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 کھے بھائی مرنے کے لیے موسیقی 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 پہلے پوچھاو ان سے بابا ہو بتاؤ گا آئیسے سمیں میں آئی کہ ہمارا رچھا کر شیٹ جی آپ مجھے نہیں پہچان پا رہے ہیں ہم آپ کے نہیں پہچانت تھے بابا ٹھیک ہے شیٹ جی شاید آپ کو ایک دن یاد ہوگا آپ اپنی نیٹ اوش نڈکی منجو کی شادی ایک نردوش کوڑی کے ساتھ کروائے تھے جو کیاو کی بیٹی منجو ملکل نردوش تھی اور ایک بے سہارے کو بھجر کرا رہی تھی آپ اسے غلط سمجھ کر کوڑی کے ساتھ شادی کروا دیئے کہ میں وہی کوڑی ہو شیٹ جی اے بڑھ کا بابو اتہار چھوٹکاؤں دم دا ہوا ہے تو جی جا لانگا ہمارے جی جا لانگا ہی تھی تو ہر ناتر نہ لانگا ہی ہاں اے بابا آو 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 ایسان کہنا ہمارے بڑھ کا بابو کے ننا بہت جلدی بنا ہوا ہے چھوٹ بابا ہو کہیے سر جی بہت بڑا جیوان میں مجھ سے اپراد ہوا بیٹا آپ میرے اس اپراد کو چھما کر دو اور یہ بتاؤ ہماری بیٹی منجو کہاں ہے سر جی آپ مجھ سے ماں بھی مت مانگئے کیونکہ آپ مجھ سے بڑے ہیں سرسٹے ہیں اور اہی بات آپ کی منجو کی آپ کی منجو ہمارے پاس بلکل سرکشی تھے اور یہ آپ کی منجو اے کام ہی کرا اب منجو آکھنا اب مالا دی نکھو آیا آپ کی منجو آپ کے سامنے ہیں سر جی بابو 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 جی جیوان میں مجھ سے بہت بڑا پاپ ہوا تھا بہت بڑی گلتے ہوئی تھی میں تیرے ہاتھ جورتا ہوں اپنے اس پیتا کو چھما کر دے للی آپ کا کوئی دوست نہیں بابو جی جو ہمارے نصیب میں لکھا تھا اسے میں بھوگت چکے بابو جی اس میں آپ کا کوئی دوست نہیں بابو جی جو ہمارے نصیب میں لکھا تھا اتنا ہوا بابو جی ہمارے پتی سے ماں پھی بابو جی بیٹی سے ٹھاوڑا جلدی کھوا ہے بیٹھا جو کچھ ہوا اسے بھول جانا لیکن مجھے چھما کر دے لی آپ اس طرح سے مجھ سے مابیمت مانگیا جی آپ مجھ سے بڑے ہیں بیجر گئے ہیں یہ سب میرے جیمن کا کھیر تھا جو پرماتما نے میرے نصیب میں لکھا تھا بس رہی میں بھوگت رہا ہوں اس میں آپ کا کوئی دوست نہیں ہے بابو جی بابو جی جی سمجھ آپ میری رچھا کی تھی آپ کہہ رہا تھے میرا بیٹا کھو گیا ہے اے دیکھیں آپ کے بیٹے ہیں کے دوسرے کے بیٹے ہیں بابو جی آپ پہچانی ہیں بیٹا بلوان کی بیٹا بلوان کی بابو جی بیٹا بابو جی بیٹا بابو جی اس لیے میں نے تجھے یہ گھٹ کی اجازت نہیں دے رہا تھا اجازت دیتے ہوئے میرا دل اتنا دھڑکا تھا کہ اس کشٹ کو میں ہی جانتا ہوں اس لیے منہ کر رہا تھا کہ جنگل میں سکار کرنا کوئی بچوں کا کھلوار نہیں ہے میرے لال لیکن تیرے جیت کے آگے میری ایک نہ چلی کتنا دن ہو گیا میری نظروں سے وہ جل ہوئے تجھے بابو جی یہ سب اپنے پر قسمت کا کھیل ہوتا ہے جو میرے نصیب میں لکھا تھا اس سے میں بھوگت لیا بابو جی اور میں پورا آپ کے شمکش آگیا ہوں او تو میں جانتا ہوں کہ ادھیاتم کی آکاس بانی کسی کو چھوڑ کر کے نہیں جاتی اپنا وہ رنگ بنا دکھائے مہاراج مہاراج میں ایک سے میں آپ سے ایک نیویدن کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے بھی کے روم میں کچھ مانگنا چاہتا ہوں کیا کہلے نا سیٹھ دی آپ اوش مہاراج میں آپ سے کچھ بھیچھا سے روم مانگنا چاہتا ہوں یدی آپ ہاں کریں تو میں آپ کے سامنے پرگٹ کروں اپنی جوا کو مہاراج ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے مہاراج میں آپ کے بیٹے کو بچھا کے روم میں اپنے بیٹی کے لئے مانگنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے بڑکہ بابو یہ منجورک شسور ہے سیٹھ جی یہ تو پرسندہ کی بات ہے ہماری اچھا ہے کہ ہماری منجوریتی آپ کے راج محل میں رہے اور یہ شاری حویلی شاری جاگیر میں آپ کے نام کرنا چاہتا ہوں اور کسی بھی آوان جنگل میں جا کر اب تپسیا کرنے کی تپسیا کریں گے تپسیا کریں گے آپ کے دلدے کسی کو گل با کوتے تپسیا کریں گے جیسے کریں گے آپ کے دلدے جیسے کریں گے